السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ مزار مقدس سلسلہ راشاہی کے عظیم المرتبت بزرگ اولاد غوث العظم قادری آفتاب راشاہی محتاب خد بدورہ غوث زمہ سرکار سراوہ مقدوم الاولیاء حضور حافظ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب قادری راشاہی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک ہے آپ کی ولادت باسعادت ماہ رمضان المبارک میں بارہ سو پچاسی ہجری بمطابق بارہ سو اٹھارہ سو اٹھ سٹھ ایسوی دسمبر بروز جمع ہوئی آپ کے والد کا نام نامی اسم گرامی ولی کامل حضرت سید نیاز علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ حسنی سعداد تھے اور حضور غوث العظم شیخ سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی نسل پاک سے ہیں آپ کے والد فوج میں صوبے دار تھے آپ کی والدہ حضرت قدب عالم فرد وقت سیدنا میارادشاہ صاحب قادری سندوی رحمت اللہ علیہ کی مرید تھی آپ کی عمر پانچ سال کی تھی تب حضرت قدب عالم میارادشاہ رحمت اللہ علیہ سراوہ شریف تشریف لائے تو آپ کی والدہ نے آپ کو حضرت قدب عالم میارادشاہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال کر عرض کیا حضور اسے بھی اپنا مرید بنا لے حضرت میارادشاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بچہ مادر ذات ولی ہے یہ میرا نام روشن کرے گا جب یہ حافظ قرآن ہو جائے گا تب مرید کریں گے بارہ سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی آپ کی والدہ کی درویت سے آپ پنج وقتہ نماز کے ساتھ اشراف، چاشت، عوابیل، تحجد اور صلاحی تذبیح کے پابت ہو گئے تھے پھر آپ کی والدہ نے حضرت پٹواری علی حسن کو الدن شریف ظلہ میرٹ سے بلوایا اور فرمایا میرے بچے کو حضرت قدب عالم میارادشاہ سوندوی کی بارگاہ میں حاضر کر کے مرید کرا لاؤ جب آپ حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت میارادشاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محمد ابراہیم شاہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں آپ فوراں حضرت کے قدموں میں گر گئے حضور میارادشاہ رحمت اللہ علیہ نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور فیض باطنی عطا فرمایا جس سے آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ پوری کائنات ظاہر ہو گئی باعث شابان المعظم بارہ سو ستانوے ہجری کو بیعت کے بعد حضرت میارادشاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو قادری چشتی سہروردی اور نقشبندی سلسلے کی خلافت و اجازت عطا فرمائی عیت مرتبہ خضور حافظ ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سانٹھا واری شریف میں عارف باللہ فقیر کامل حضرت خواجہ ولی محمد المعروف خواجہ ولی جی راجشاہ رحمت اللہ علیہ جو سیدی قدب عالم میاں راجشاہ رحمت اللہ علیہ کے نواسے و مرید و خلیفہ تھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت میاں ولی جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز مقدم الاولیاء پڑھائیں گے حضور حافظ ابراہیم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں عدباً خاموش رہا دوبارہ میاں ولی جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھانے کو کہا تو میں نے امامت کی بعد نماز میاں ولی جی رحمت اللہ علیہ نے باعواز بلند فرمایا آج سب کی نماز قبول ہوگی ایک زمانہ ایسا آئے گا بڑے بڑے اولیاء کاملین حضور حافظ ابراہیم شاہ کے سامنے سر جھکائیں گے فیض باطنی حاصل کریں گے علماء اکرام فیضیاب ہوں گے اور اللہ کی مخلوق ان کے قدموں میں ہوگی اور یہ حالت ہوگی جیسے شمہ پر پروانہ نصار ہوتا ہے اسی واقعہ کی وجہ سے آپ کو مقدم العلیہ کہا جاتا ہے آپ اکثر وقت عبادت و ریاضت اور مراقبہ و محاسبہ میں مشغول رہتے تھے شریعت متاحرہ کی پوری طرح پابندی فرماتے تھے ہر عمل سنت رسول کے مطابق کرتے تھے سب کو تعلیم و فیض عطا فرماتے تھے امیر و غریب سے یقصہ پیش آتے تھے سلام میں آپ پہل فرماتے تھے دنیاوی علائش سے صاف تھے خوش اخلاقی صبر و تحمل آجسی انکساری مہمان نوازی آپ کی عادت تھی محفل ملاج شریف انعقد کیا کرتے تھے آپ اپنے پیر بھائیوں کا اس قدر احترام اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے جس کی مثال ملنا مشکل ہے محرم الخرام میں حضور سیدنا امام آلی مقام مولا امام حسین علیہ السلام کے تازیہ شریف سے آپ کو خاص لگاو تھا سراوہ شریف میں جب یوم آشورہ کو تازیہ شریف کا جلوس سرکار سراوہ حضور حافظ ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کے سامنے سے گزرتا تھا تو آپ چالیس قدم تک جلوس کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے اور پھر عدباً الٹے پیر واپس خانکہ شریف پر تشریف لے آتے تھے اور پورے دن آپ کی خانکہ میں کچڑا کا لنگر اور سبیل امام حسین علیہ السلام لگی رہتی تھی جب سرکار سراوہ حضرت حافظ ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ ضعیف ہو گئے اور یوم آشورہ کو تازیہ شریف آپ کی خانکہ شریف کے سامنے سے گزرتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور جب تازیہ شریف کا جلوس چالیس قدم آگے چل جاتا تھا تب آپ تشریف رکھتے تھے آپ کی کافی کرامات تھے ایک مرتبہ حاجی مجید اللہ خان کے گھر کی ایک عورت پر آسیب تھا بہت علاج کرائے کوئی آرام نہیں ہوا پھر صوفی ممتاز صاحب کے مشورے پر حضرت حافظ بحمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سراوہ شریف حاضر ہوئے آپ نے مسکرا کر فرمایا مجید اللہ خان ہماری ملاقات کا بہانہ بنا دیا پھر فرمایا ایک بوتل میں پانی لاؤ اور پانی کی بوتل پیش کی تو آپ نے پڑھ کر پانی پر دم فرمایا اور اس عورت پر بھی دم کیا اور فرمایا جاؤ انشاءاللہ آرام ہو گیا ہے اس کے بعد اس عورت کو کوئی شقایت نہیں ہوئی اس کرامت کو دیکھ کر پورا خاندان حضور حافظ ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا سرکار سراوہ حضرت حافظ ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ نے حاجی مجید اللہ خان صاحب سے ارشاد فرمایا چودری مجید اللہ حافظ کلن سے روزانہ ملتے رہنا حافظ کلن میاں رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبد الرحمن قادری راجشاہی بڑے مولی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے تھے سرکار سراوہ نے فرمایا اگر کسی روز وہ نہ ملے تو وہاں بیٹھ کر چلے آنا جو میں ہوں ویسے ہی وہ ہے تمام مشکل آسان ہو جائیں گی وہ لوگ حافظ کلن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملتے رہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے زمین کے تمام مقدمات ان کے حق میں تیہ ہوئے مال و دولت میں برکت ہوئی حافظ کلن میاں رحمت اللہ علیہ کی دعا سے تمام بھائیوں کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی آپ کی یہ کرامت بھی کافی مشہور ہے جب آپ میرٹ تشریف لاتے تو نماز فجر کے بعد بزار شاہ بھاسا والی مسجد میں تشریف فرما رہتے بعد نماز اشراق ظاہرین سے ملقات کرتے تھے اور دعا و دم بھی فرماتے تھے جس میں سب مذہب کے لوگ شامل ہوتے تھے کئی ہندو بھی آپ کے پاس دعا و دم کے لئے آتے تھے ایک مرتبہ ایک محلے کا لڑکا ماں آیا اور حضرت کو برابلہ کہنے لگا آپ خاموش رہے اور لوگوں کو بھی خاموش رہنے کے لئے فرمایا اپنے گھر جا کر وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ڈاکٹر کو دکھایا لیکن کوئی آرام نہیں ہوا محمد احمد میرٹھی کو پتا چلا تو انہوں نے اس لڑکے کے باپ سے کہا اس بے وقوف لڑکے نے مقدوم الاولیاء سرکار سراوہ حضرت حافظ ابراہیم شاہ صاحب کی شان میں وہ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے اب بہتر یہی ہے کہ اسے حافظ صاحب کی خدمت میں لے چلو وہ لوگ اسے لے کر حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا وہ لڑکا بلکل ٹھیک ہو گیا لڑکے کے باپ نے عرض کیا حضور اس کی گلتی معاف فرما دیں جو کچھ بھی اس نے غستاقی کی وہ معاف فرما دیجئے آپ نے فرمایا بھائی ہم نے تو کوئی بددعا نہیں کی ہے اگر ہمارے چاہنے والوں نے کچھ کیا ہو تو بات الگ ہے ایسے ہی ایک مرتبہ قادیانیوں نے کچھ سوال کیے علماء اہل سنت نے جواب دینے کیلئے پندرہ دن کی محلت مانگی حضرت صدر العلماء علامہ مفتی سید غلام جلانی محدث میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی اور آپ کے فرمان پر حضرت قدب عالم یا راشہ رحمت اللہ علیہ کی کوٹڑی میں آنکھ بند کر کے بیٹھے تو خود کو روزہ رسول پر موجود پایا اور حضور سرکار دعالم شہنشائق العالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ افروز ہو کر لوہے محفوظ میں قادیانیوں کے سوال کے جواب کتاب کے صفحات کے نمبر کے ساتھ بتائے مناظرے کے دن علماء اہل سنت پریشان ہوئے تب حضرت صدر العلماء نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیانیوں کے سوالوں کے جواب دیئے اور کامیابی خاصل ہوئی مقدم العلیہ سرکار سرابہ حضرت حافظ ابراہیم شاہ راشہی رحمت اللہ علیہ نے وسال سے پہلے منشی عبدالغنی صاحب کو فرید نگر بیج کر حضرت قدب عالم میاں راشہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضور حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ قادری راشہی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں تسقر حسین صاحب قادری رزاقی راشہی دامت برقات ملقدسیہ کے والد ماجد حضور استاد الشورہ حضرت میاں نظیر حسین صاحب منظر میاں قادری راشہی رحمت اللہ علیہ کو بلوایا پھر عبدالمجید راشہی صاحب کو علن بھیج کر حضرت قدب دورہ صوفی باصفہ سیعہ صوفی اسماعیل شاہ قادری راشہی رحمت اللہ علیہ کو بلوایا مکان میں موجود تمام لوگوں کو نماز مغرب ادا کرنے کے لئے مسجد میں بھیجا پھر حضرت سیعہ صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بٹھانے کے لئے فرمایا اور چرپائی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کیا مغرب کی نماز کی پہلی رکعت کی دوسرے سجدے میں آپ کا وصال ہو گیا آپ کا وصال باعث محرم الحرام تیرہ سو اکھتر ہجری مطابق تئیس اکتوبر انیس سو اکیاون عیسوی بروز منگل مغرب کی نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوا حضرت صدر العلماء مفتی سید غلام جلانی محدث مہرتی رحمت اللہ علیہ نے اگلے روز جامعہ مزید سراوے کے میدان میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت مفتی غلام جلانی رحمت اللہ علیہ نے ہی آپ کو غسل دیا اور آپ جہاں پر سکونت پذیر تھے اس مکان میں آپ کی تتفین ہوئی آپ کا مزار مبارک سراوہ شریف زلہ ہاپڑ اتر پردیش ہندوستان میں مرجائے خلائق ہے